اسلام علیکم دوستو عبدالخالق آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو سندھ سے ہم آپ تک تعلیمی خبریں لے کر آتے ہیں ایچ ایس 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 ای آئی بی اے پانچ سے پندرہ اسکیل ویکسینیٹر ون ٹو فور اسکیل جوبز اور اس کے علاوہ جو کرنٹلی پی ایس ٹی جائی ایس ٹی ویٹنگ کے کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کے لیے اکثر اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں تو میرے دوستو خیرپر کے دوستوں کے لیے گونڈ نیوز ہے کہ آج میٹنگ ہو گئی ہے ستائیس فیبروی منڈے پر جو میٹنگ تھی آج وہ ایچ ایس ٹی جائی ایس ٹی پی ایس ٹی اس کے ویکنسیز کے حوالے سے تھی موسٹ ارجنٹ یہ لیٹر بھیجا گیا ہے ڈیو صاحب کا سب ٹیوز کو سب ہیڈ ماسترز کو کہ جل سے جلد ویکنسی پوزیشن سبمنٹ کروائیں کیونکہ سیکیٹری صاحب کا حکم ہے کہ جو ریکنسی پوزیشن مانگی گئی تھی پورے سندھ کے ڈسٹرک سے اور آل ڈسٹرک کے ڈیوز کو لیٹر بھیجا گیا تھا اور ڈیوز نے ڈیوز کو لیٹر بھیجا وہاں سے وہ ان سے ویکنسیز لے کر وہ سیکیٹری ایجوکیشن کو بھیجی جائیں گی اب ہر دفعہ میں آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈیوز صاحب سے رابطے میں رہیں ان سے پوچھیں ویٹنگ میں کون سے نمبر پر لاس سیٹ گئی ہے آپ کے ڈسٹرک کی اور آپ کے نمبر کے حساب سے آپ فورٹی مارکس والے ہیں تو کائنلی اپنے اسے ڈیوز صاحب سے رابطہ کریں جام شروع کے ڈیوز صاحب نے کہا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جن کے نام پانچ چھے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ڈیوز صاحب سے رابطہ ہی نہیں کیا انہوں نے اپنے فائل ہی سممٹ نہیں کی وہ جی ایسٹی میں دوست پاس ہیں اب ایسے کینڈیڈیٹ جو خود رابطہ ہی نہ کریں تو ان کے لئے جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو اس لئے ہم سب سندگ کے جتنے بھی دوست ہیں کائنلی وہ اپنے ڈیوز صاحب سے رابطے میں رہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی سیلیکشن کب ہوگی می گوڈ بلیس یوال کیپ اس واشنگ انڈ شیئرنگ